اسلام علیکم دوستو کیسے ہم سب لوگ خرید سے ہیں میں ہوں شاہد اپنے یوٹیوب چینل ایزی ہوم کی جانب سے دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مضبوط امدہ اور شاندار گھر لے کے آیا ہوں پونے چار ملے کا یہ گھر ہے لوکیشن وائز بہت اچھا ہے دو تین سال پرانا ضرور ہے لیکن بنہ ہوا انتہائی شاندار ہے مالک کا خود کا بنایا ہوا ہے اور مالک خود جو ہے یہاں پہ رہائش پذیر ہے اس کی اگر گلی کو دیکھیں تو کافی اس کی چوڑی گلی ہے اور بہترین آپ کہنے کے انٹرنس لوکیشن ہر لحاظ سے بہترین ہے یہ اب آ جاتے ہیں کہ اس کی لوکیشن کیا ہے تو فیروز پروڑ سے تقریباً کوئی آدھا کلومیٹر اندر فیسن ٹاؤن میں یہ گھر ہے پونے چار ملے کا اور اس کی جو جو بناوٹ ہے جس طرح بنایا گیا ہے تو ایک خوبصورت گھراج کے ساتھ جو ہے نیچے ایک بیٹ روم دیا گیا ہے کیچن اور ٹی وی لانج کے ساتھ جو ہے ڈرائنگ روم دیا گیا ہے نیچے دو واشون دیئے گئے ہیں اور فرشوں کے اوپر بہترین جو ہے پتھر لگایا گیا ہے اور واشون میں زبرہ سٹائل لگائی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے سیلنگ کا کام بڑا شاندار بڑا امدہ کیا گیا ہے یعنی ہر لحاظ سے گھر جو ہے جو اس کا نیچے کا پورشن ہے جو گراؤن فلور ہے بہترین بنایا گیا ہے اب آ جاتے ہیں اس کا جو فرسٹ فور ہے وہ سیڑھیں چڑھتے ہی سامنے جو ہے آپ کو ایک بڑا ٹی وی لانج ملے گا اور دو کھلے اوپر بیڈ آپ کو ملیں گے جس سے ہم ماسٹر بیڈ کہہ سکتے ہیں چوڑے بیڈ ہیں زبردست قسم کے اور ان کے ساتھ جو ہے اٹیج واش روم ہے اور فرسٹ فلور پہ بھی جو ہے بہترین ماربل اور پتھر لگائی گیا ہے اور واش روم میں خوبصورت ٹائل لگائی گئی ہے اب آ جاتے ہیں اس کا سیکنڈ فلور پہ کیونکہ یہ ٹرپل سوری گھر ہے اور بہت ہی شاندار بنایا گیا ہے لیکن جو اس کا سیکنڈ فلور ہے اس کے فرش سادے ہیں اس میں بھی دو بیڈ روم دیئے گئے ہیں اور ایسے ایک واش روم اور ایک کچن دیا گیا ہے یعنی اگر میں کہوں کہ تین پورسن جو ہے وہ مکمل ہیں رہائش کے لیے اگر کوئی آنر لے کے خود وہاں پہ رہائش کرنا چاہے اور دو فلور یا دو پورسن جو ہے وہ رینٹ آؤٹ کرنا چاہے تو بہترین جو ہے اس کا یہ گھر رینٹ پہ جا سکتا ہے آپ آ جاتے ہیں کہ اس کے پر پورسن کا رینٹ کتنا ہو سکتا ہے تو اس کے جو گراؤنڈ فلور پہ رہائش تھی وہ رینٹ پہ لوگ رہ رہے تھے تو وہ اس وقت اس کا سولہ ہزار پہ رینٹ دے رہے ہیں اس حساب سے اگر تینوں پورسن کو اگر کوئی پارٹی رینٹ کھانے والی ہے تو اگر تینوں پورسن رینٹ پہ دیے جائیں تو جو فرسٹ پورسن ہے یعنی فرسٹ گراؤنڈ کا جو ہے وہ پورسن کم از کم جو ہے بیس سے پچیز آر رینٹ پہ چڑھ سکتا ہے یعنی پچاس آزار پلس میں یہ مکان جو ہے آپ اس سے رینٹ آرن کر سکتے ہیں سوئی گیس کا کنیکشن لگا ہوا ہے بجلی کا کنیکشن لگا ہوا ہے اور سب سے جو ٹاپ یا جسے سیکنڈ فلور آپ کہہ لیں تو وہاں پہ جو ہے دو بیڈ ایک کیچن اور ایک واشون دیا گیا ہے تو دوستو ایسے ہی مناسب گھر دیکھنے کے لیے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ آ جاتے ہیں کہ اس گھر کی پرائس کیا ہے ڈیمانڈ کیا ہے اکثر حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ گھر کی جو ہے وہ پرائس نہیں بتاتے بلکہ کمنٹس میں ساتھ نہیں دیتے ہیں پرائس کیا ہے ڈیمانڈ کیا ہے یہی گزارت چیک اگر ویڈیو کا مکمل دیکھیں گے تو اس میں تقریباً ہر چیز بتائی جاتی ہے اس کی ڈیمانڈ ہے پچاسی لاکھ روپے ایٹی فائیو لیک اس کی ڈیمانڈ ہے اور جو یہ فائنل ہونا ہے یہ ایٹی کی بریکٹ میں ہو جائے گا تو جس بھائی کا بجٹ اتنا ہو یا وہ گھر لینے کو خواہ ہو تو ہمارا یہ جو سات نمبر دیئے گئے ہیں ان پر رابطہ کر کے یہ گھر لینے کے لیے آ سکتے ہیں ویڈیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ اب میں آپ کو گھر کی ویڈیو دکھاتا ہوں اور ایسے ہی گھر آہندہ بھی دیکھنے کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ میرے چینل کو انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے اب سب کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اسلام علیکم دوستو ویڈیو کے دوسرے بار میں خوش آمدید یہ ہمارے پاس پونے چار ملے کا گھر ہے جس کا فرنٹ الیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس گلی آ جاتی ہے گھر کے باہر کی گلی ہے بہت ہی پیارا اور خوبصورت گھر ہے گھر کے اندر لے کے چلتا ہوں آپ کو میں انٹروں در ساتھ ہمارے پاس گراج آ جاتا ہے جس میں ماربر پتھر کا کام کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی رائٹ پر ہمارے پاس سٹیرز اوپر جا رہی ہیں گھر سے انٹر ہوتے ساتھ ہمارے پاس ٹیوی لاؤنچ آ جاتا ہے ساتھ ہی ہمارے پاس ڈرائنگ روم ایریہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ سیلنگ کا خوبصورت کام کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ہمارے پاس گرانڈ فروڈ میں ایک کچن آ جاتا ہے بلکل سپریٹ کچن آپ دیکھ سکتے ہیں کچن میں کیا گیا ہے کچن میں اس کے لئے بیک سائٹ پر ہمارے پاس لاؤنٹری ایریہ آ جاتا ہے اور وینٹلیشن آپ دیکھ سکتے ہیں میں کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس وینٹلیشن اور لاؤنٹری ایریہ دیکھ سکتے ہیں کچن کچن میں ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ گرانڈ فروڈ میں ہمارے پاس ایک کمرہ آ جاتا ہے اور واشروم آپ کو دیکھاتا چلوں یہ واشروم ہے جس میں ٹائلز کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ بیٹ روم آ جاتا ہے سیلنگ بگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس بیٹ روم ہے یہ لاؤنٹری ایریہ کی طرف ہمارے پاس منڈو ہے گرانڈ فروڈ میں ہمارے پاس ایک بیٹ روم ایک کچن جبکہ دو واشروم ایک ڈرائنگ ٹو میری آ جاتا ہے یہ بھی ہمارے پاس سیریوں کے نیچے ایک واشروم ہے دکھاتا چلوں آپ کو دیکھ سکتے ہیں ٹائلز کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے اس میں بھی واش ویسن سکتے ہیں ہم فرس فلور کی داندھ دکھاتے ہیں ہم کو فرس فلور کا ویو تو دوستو فرس فلور پر آتے ہی ہمارے پاس بلکل سامنے ایک ڈرائنگ ٹو میری آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈرائنگ ٹو میری آ ہے سیلنگ وغیرہ کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر میں باقی ماربل پتھر کا استعمال کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ہمارے پاس فرس فلور پر دو بیٹ روم ہے یہ بیٹ روم آپ کو دکھاتا چلوں اس کو ماسٹر بیٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں سیلنگ آپ کو دکھاتا چلوں سیلنگ دیکھیں خوبصورت کام سیلنگ کا بھی اس میں وڈ ورک علماریاں بنی ہوئی ہیں کبرٹس بنی ہوئے ہیں اسے کے ساتھ ہمارے پاس اس میں ایک اٹیش بات دیا ہے جس میں انگلیش کموٹ کا بھی استعمال کیا گیا ہے دکھاتا چلوں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹائل کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے واش رومز میں یہ ہمارے پاس لکھڑی کا کبرٹس بنی ہوئی ہیں اسے کے ساتھ آپ کو لے کے چلتا ہوں دوسرے بیٹ روم کی جانب یہ ہمارے پاس سیکنڈ بیٹ روم ہے فرس فلور پر اکورڈنگ ٹو اوورال یہ ہمارے پاس تھرڈ بیٹ روم ہے اسے کے ساتھ بھی اٹیش بات روم ہے دکھاتا چلوں یہ ہمارے پاس اٹیش بات ہے اس میں ٹائل کا خوبصورت کام دیکھ سکتے ہیں آپ پونے چار ملے کا گھار ہے یہ ہمارے پاس ٹائلس ایریا چھوٹا سا اسے کے ساتھ ہمارے پاس ایک اوپر کچن آ جاتا ہے کچن بھی بلکل سپریٹ ہے جس میں وڈ ورک کا استعمال کیا گیا ہے یہ ہمارے پاس کچن ہے دیکھ سکتے ہیں آپ وڈ ورک پہ استعمال دیکھ سکتے ہیں اوپر پتھر کا استعمال کیا گیا اس میں تو دوستو چلتے ہیں سیکنڈ فلور کے جانے پہ تو دوستو سیکنڈ فلور پہ سامنے آتے ہی ہمارے پاس بلکل دو بیٹ روم ہے سائٹ پہ اور بلکل فرنٹ پہ ہمارے پاس کچن ہے اوپن کچن ہے کچن میں وڈ ورک بھی ہے یہ ہمارے پاس دو بیٹ روم ہے یہ کچن ایک بیٹ روم میں لکڑی کا کام کیا گیا ہے جبکہ ایک بیٹ روم بلکل سمپل سادھا سا بیٹ روم ہے اس بیٹ روم میں ہمارے پاس لکڑی کا کام ہے علماری بنی ہوئی ہے کبرٹس بنے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ سیکنڈ فلور میں ہمارے پاس بلکل سمپل سادھا سا سیکنڈ فلور ہے اس کی تعمیر کے بعد اس میں ٹائل پتھر وغیرہ کا استعمال نہیں کیا گیا اس میں ایک ہمارے پاس واش روم آ جاتا ہے ایک کچھن آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے اوپن ایریہ ہے تھوڑا سا چونکہ فیملی ریزنز کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا سائل چائٹ سے مجھے ویو دکھانا پاڑا چلتے ہیں تھرڈ فلور کی جانب اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلکل تھرڈ فلور پر اوپر ہمارے پاس دو پانی کی ٹینکیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں میں ویڈیو میں کور تو نہیں کر پایا لیکن بعد میں ہم نے جب دیکھا تو دو پانی کی ٹینکیاں ہیں پانی کی وہ رکھی ہوئی ہیں انہوں نے یہ ہمارے پاس تھرڈ فلور ہے اس کا باہر کا ویو دیکھ سکتا ہے یہاں سے یہ سارا آس پاس کا ویو اس میں ہمارے پاس ایک باتھروم ہے ادھر جس کا ابھی دروازہ نہیں لگایا گیا اس ہی کے اوپر بلکل دو پانی کی ٹینکیاں رکھی گئی ہیں یہ باہر کا ویو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو جی دوستو آپ نے گھر کا ملازہ کیا امید کرتا ہوں کہ گھر بہت پسند آیا ہوگا پونے چار منلے کا گھر ہے بہت ہی معقول و مناسب قیمت میں گھر ہے پسند آنے والا گھر ہے فیصل ٹاؤن گجومتہ میں آئیے گھر دوستو اگر آپ کے بجٹ میں یہ گھر نہیں آتا تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ جس بھائی کا بجٹ ہو وہ گھر کو لینا چاہتا ہو اس گھر کو اویل کر سکتا ہے ازیلی کر سکتا ہے تو اس تک ہماری ویڈیو ضرور پون چاہتا کہ وہ ہم سے رابطہ کر سکے اور ہمارے تھرو یہ گھر دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے اگر آپ بھی اپنے یہ گھر وزیٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ مزید ہمارے اوپر دیا گئے نمبر پہ ہم سے ضرور رابطہ کریں آ کر وزیٹ کریں وزیٹ کے کوئی آپ سے چارجز نہیں اپلائی کیا جائیں گے آپ بلا جی جیک ہم سے آ کر وزیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ نے اور گھر دیکھنا ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں اگر آپ کا بجٹ لو ہے تو ہم آپ کو لو بجٹ میں بھی گھر لے کے دے سکتے ہیں ایٹلیس بیس پچیس لاکھ تک بھی آپ کو گھر لے کے دے سکتے ہیں اور ہم ایک کروڑ سوا کروڑ ڈیٹ کروڑ تک بھی ہمارے پاس گھر اویلیبل ہیں دوستو مزید ہمارے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک مزید اس چینل کو پہنچائیں اختتام میں اتنے ہی کم گا کہ اپنا خیار رکھے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ